بنگال میں پانچ چرن کے چناؤں کے بعد کس میں کتنا ہے دم اب تک ایک سو اسی سیٹو پر چناؤ ہو چکا ہے ٹی ایم سی اور بی جے پی اب تک مقابلے میں کہاں کھڑی دکھائی دے رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں خاص رپورٹ بنگال میں آج پانچوے چرن کی ووٹنگ کے لیے متداتاؤں میں زبردست جوش دکھا دارجلنگ کی پہاڑیوں سے لے کر سندربن کے علاقے تک متداتاؤں کی لمبی لمبی قطاری لگی میں اس سمیہ ہوں چائے باغان علاقے میں یہ ہے نیو چمٹا ٹی ای سٹیٹ سوا سو سے زیادہ ورش پرانا یہ ٹی ای سٹیٹ بنگال کے ترائی علاقے میں ابھی تک کا یعنی کی سب سے پرانا چائے باغان مانا جاتا ہے اس بار ہم لوگ الیکشن میں جو ابھی مددان کے لیے آئے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا سرکار سبھی کو دیکھے یہ آپ کو دکھا دیں یہ پورے چائے باغان کی تصویر ہے اور یہ پولنگ بودھ ہی سب چائے باغانوں میں ہی ہوتے ہیں ادھکتر لوگ یہیں رہتے ہیں یہیں کھاتے ہیں یہیں پیتے ہیں اور یہیں پر کام کرتے ہیں صبح صویرے نکل جاتے ہیں چائے باغان میں پتیاں توڑنے کے لیے اس کے بعد فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے نہ صرف ایک بڑی انڈسٹری ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو ابھی بھی کئی معاملوں میں جونج رہی ہے اور آج یہ ان ویدھائکوں کے بھاگی کا فینسلہ کر دیں گے جو اپنے قسمت آزما رہے ہیں چناؤ کے میدان بنگال کی کل 294 سیٹوں میں سے 180 پر ووٹ ڈالے جا چکے ہیں یعنی آدھی سے زیادہ چناؤ پورا ہو چکا ہے پانچ چرن میں ان 180 سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے 2016 میں ان 180 سیٹوں میں سے 148 تی ایم سی نے جیتی تھی جبکہ دو سیٹوں پر بی جے پی کو ویجے ملی تھی لیکن 2019 کے لوگ سبھا چناؤں کا آنکڑا دیکھئے جب بی جے پی کو ان سیٹوں پر زباندست بڑھت ملی لوگ سبھا کے ووٹوں کو ویدھان سبھا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 180 میں سے 105 پر ٹی ایم سی اور 75 پر بی جے پی نے بڑھت حاصل کی بی جے پی کے بڑھتے ووٹ بینک پر پر پردھان منتری کو بھی بھروسہ ہے آج آسن سول کی ریلی میں پردھان منتری نے کہا تی ایم سی اب تک کے چناؤں میں صاف ہو چکی ہے ممتہ بینر جی بھی بی جے پی کے خلاف لگاتار ہنکار بھر رہی ہیں ممتہ نے آج بنگال میں تین ریلیاں کی اور بی جے پی پر جم کر برسی بنگال میں آپ تین ٹرڈوں کا چناؤں باقی رہ گیا ہے دو مائی کو سب سے تیز نتیجہ دیکھئے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ممتہ بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے